مردبات سے لگ بھگ دس کلومیٹر دور رامپور روڈ پر واقع گرام مولا گڑھ میں تئیس فروری سے جاری خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا تین روزہ عظیم الشان لنگر پچیس فروری کی شام کو بعد نمازِ اصر قل شریف کے ساتھ مکمل ہو گیا اس موقع پر یہ اعلان بھی کیا گیا کہ اب یہ کیمپ انشاءاللہ آئندہ سال ستائیس اٹھائیس و انتیس جماعت دیستانی مطابق بارہ تیرہ و چودہ فروری دو ہزار اکیس کو اسی مقام پر فیضان غریب نواز لنگر کمیٹی کے زیرے احتمام منعقد کیا جائے گا اس کیمپ کا افتتاح تئیس فروری کو محفل سمہ اور قل شریف کے ساتھ حمل میں آیا تھا اور قل شریف کے بعد ظاہری نے عرصے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے لیے لنگر اور مفت میڈیکل کیمپ کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا وہ تئیس چوبیس و پچیس فروری کو لگاتار تین دن مکمل عقیدت و احترام اور حسن انتظام کے ساتھ جاری رہا اور پچیس فروری کی شام کو بعد نماز اصر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے قل شریف کے ساتھ مکمل ہو گیا اس موقع پر کمیٹی کے سرپرست اور مشہور و معروف سماجی و ملی شخصیت سوفی عظیم عرشی سابری نے دعا فرمائی اور حاضرین نے آمین آمین کی صدائیں بلند کین ملی شخصیت سوفی عظیم عرشی سابری یرا یرا آپ ملی شخصیت سوفی عظیم عظیم روزیز مسئل اللہ عزیم اللہ سعلی 1982 دعا کے بعد سٹی چینل 24 کے ساتھ باتچیت کرتے ہوئے قاری عظیم عرشی صابری نے فرمایا جو غائلین کی ہمیں خدمت کی ہے یہ جانا ہے کہ کبھی ہوئی جانا ماف کرنا ہے انشاءاللہ اکرے ساتھ اچھے پیتر ہمیں کو سکتے ہوئے مجھے کہ اللہ صاحبہ جتھے غائلین جائے ہیں ان کو آفیت خیر کے ساتھ نہ جا دے اور ان کی حالتی کو خطور ہونا ہے اور آفیت کے خیر کے ساتھ واپس آنا ہے ان کو ہمیں اکیت کوشید کی ہے کہ بہترین سنتک لنگر نے اچھا ہمار کیا ہے اللہ اکھوں کو خطور ہونا ہے کمیٹی کے نائب صدر اور نوجوان سماجی خدمتگار محمد ناظم چشتی نے اس موقع پر سبھی معاونین کا تہے دل سے شکریہ ادا کیا اور مختلف سوالوں کے جواب میں بتایا یہ انشاءاللہ تعالیٰ 2021 میں 13-14 فروری کو لگیں گے چاند کی 27-28-29 میں سب سے پہلے شکریہ آپ بھی رہتا کرنا چاہوں گا سوسی عظیم عشق صاحب کا جو ہمارے ساتھ لگے رہتے ہیں اور اپنے گاؤں مولا گل کا جہاں جو ہم آتے ہیں یہ بچے بڑے بڑے سارے بہت خدمت سے بہت خدمت کرتے ہیں پورے جذبے کے ساتھ اور ان کو کوئی پشانی نہیں ہونے گئے ہمارے جو کمیٹی کے ممبران ہیں اور خصوصی طور پر جو ہمیں تعبون کرتے ہیں مال سے جان سے یا کسی بھی طرح سے جو ہماری مدد کرتے ہیں آتے ہیں آگے بل بل کے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ حضور غریب نواز کا یہ لگنا چلانے میں کافی اہم ان کا رول ہوتا ہے فیضان غریب نواز لنگر کمیٹی کے سیکریٹری محمد جاوی چشتی نے اس موقع پر بتایا کہ تین دن کے دوران اس کیمپ میں تین سو چورانوے بسے زائرین ارسے حضرت خواجہ غریب نواز کو لے کر پہنچیں جن کی خدمت میں لنگر چائے اور شربت وغیرہ پیش کیا گیا انہوں نے بتایا میرے پاس تین دن میں اس وقت تین سو چھوڑانوے بسوں کی اینٹری میرے پاس موجود ہے جو ہمارے اس کیمپ پر رکھ کر یہاں سے کھان لکھا کے آج میں گیا ہے کیا چھوٹی گاڑیاں بھی آئی تھی کچھ یہاں صرف بڑی بسے تھی زیادہ جو گاڑی تھی ساری بڑی گاڑی تھی اور بنگال کی اور چھار گھن کی گاڑی یہ سب سے زیادہ تھی اس موقع پر آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے میں اس موقع پر یہی کہنا چاہتا ہوں جیسا یہ ہم لنگر یہاں چلا رہے ہیں ایسی اور لوگ آگے نکل کے آئیں اور اس لنگر کو احتمام اور عزت کے دائرے میں اور جگہ بھی اس لنگر کا احتمام کرنا چاہیے یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ ظاہرین کیمپ گزشتہ کئی سال سے فیضان غریب نواد لنگر کمیٹی کے بانی و صدر محمد فرید چشتی کی قیادت اور کمیٹی کے سرپرست و مسلم بیوپاری ایسوسییشن کے جنرل سیکریٹری صوفی عظیم ارشی سابری کی سرپرستی میں اسی مقام پر منقد ہوتا چلا آ رہا ہے جس میں ہر سال ہزاروں ظاہرین شرکت کرتے ہیں اور خواجہ کا لنگر تناول کرتے ہیں اس عظیم الشان کیمپ کے انتظام و احتمام میں فیضان غریب نواد لنگر کمیٹی کے بانی و صدر محمد فرید چشتی سرپرست اور مشہور و معروف سماجی و ملی کارکن صوفی عظیم ارشی سابری نائب صدر محمد ناظم چشتی سیکریٹری محمد جاوید چشتی اور کمیٹی سے وابستہ منور علی مانا محمد نعیم قریشی محمد فرہان نورالم پتھان محمد زہیر چمن خان ایوب خان محبوب خان محمد محبوب محمد سعید حاجی علی اکبر حاجی ناصر محمد فہیم صحیفی ندیم خان انجینئر علی امران مشیر مستری امیر خان وغیرہ شب و روز جی جان سے لگے رہتے ہیں اس دوران قاری محمد اروش شمسی شمیم اختر آدل چشتی محمد غزالی شمسی محمد تاریخ چشتی سابری اور محمد آسیم وغیرہ بھی موجود رہے